چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کریں السلام علیکم ہلو فرینڈز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو کچھ ایسے شبدوں کے بارے میں جو دوستو گصے میں ہو کر آدمی بولتا ہے جیسے گصہ آتا ہے تو جیسے ہم لوگوں کی کچھ گالیاں الگ ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کی عربی لوگ ہوتے ہیں ان کی گالیاں کچھ اور ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے مطلب گصہ ہو کے بول سکتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہی آج دوستو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو چلو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسے کی کرور جیسے ہم بولتے ہیں بہت ہی کرور آدمی ہیں ٹھیک ہے کرور یعنی کہ بریوٹل تو اس سے بولے ہم بول سکتے ہیں بہشی بہشی ہم اردو میں بھی استعمال کر دیتے ہیں کہ بہت ہی بہشی آدمی ہیں مطلب بہت ہی نردہ جیس کے اندر دیا نہیں ہو کرور قسم کا آدمی ٹھیک ہے بریوٹل یعنی بہشی بہشی ہے کہتے نہیں یہ تو بہشی ہے تو بہشی بھی بول سکتی ہے جلاد جلاد کو دوستو عربی میں جلادی بولا آتا ہے ٹھیک ہے جلاد ایکس کیوشنر جو ایکسکیوشنر ہوتا ہے ہنگوین ہوتا ہے جو حسن پھانسی لگاتا ہے جلادی بولا آتا ہے عربی میں ٹھیک ہے کسائی دوستو کسائی کو عربی میں بولتے ہیں جزرacho تکہ وچر یہ تو خیر لوگ نہیں بولتے ہیں مطلب میں نے کچھ ایسے سنٹینس دیئے ہیں جو کچھ اس میں لوگ یہ گالی کی روح میں استعمال کرتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے جو میں نے ایک نورمل طریقے سے آپ کی جانکاری کے لیے ڈال دیئے ہیں جیسے کی جزار تو کسی بولیں گے نہیں یہ لوگ کسائی ہم لوگ بول دیتے ہیں بہت بڑا کسائی ہے رحم نہیں کھاتا ہے تو یہاں یہ چیز نہیں بولی جاتی ہے جیسے کی تمہاری نولیج کیلئے سنا ہمیں یہاں پہ ڈال دیا ہے جزار تو کسائی بے رحم جس کے اندر کوئی رحم نہ ہو مرسی لیس جس کے اندر کوئی دیا نہیں ہو تو وہ لوگ بدون رحمہ بدون رحمہ بول سکتے ہو یا بول سکتے ہو لا یرحم ہوا نفر لا یرحم مطلع وہ آدمی بے رحم ہے اس کے اندر رحم نہیں ہے رحمہ یا بدون رحمہ بدون کا مطلب ہوتا ہے رحمہ یعنی مرسی تو بدون رحمہ یعنی مرسی لیس اس طرح کے ساتھ بول سکتے ہو بدون رحمہ یا پھر لا یرحم گھمنڈی گھمنڈی کو ایروگینٹ ایروگینٹ تو یعنی کہ مگرور ٹھیک ہے مگرور یعنی ایروگینٹ تو ہم اسے بول سکتے ہیں متقبر فخور ہر طریقے سے ہم اسے بول سکتے ہیں متقبر یا پھر فخور فخور یہ اردو کا فخر ہندی میں گھمنڈ ہوتا ہے فخر سہی بلا ہویا فخور ٹھیک ہے فخور مغرور اور یہ ہے متقبر متقبر کہی نہیں اپنے آپ پر مطلب تقبر کرنے والا تقبر کہتی نہیں تقبر بہت ہے اس کے اندر تو اسے سے بلا ہو گا یہ متقبر متقبر یعنی کہ تقبر کرنے والا مغرور یا پھر فخور فخور بھی اسی سے بنا ہوا ہے دونوں تینوں طریقے سے آپ کوئی صاحب بول سکتے ہو ایروگینٹ کتے کتے کا استعمال یہ لوگ کر دیتے ہیں گصہ آجاتا تو بولتے تھا قلب قلب بولتے ہیں کتے اوٹھے ہیں یا قلب اعیز بول دیتے ہیں یا چھل بھی بولتے ہیں چھاکرکہ بولتے ہیں کان کرگہ بولدتے ہیں یا چھل یا پھر یا قلب دونوں طریقے سے بول دیتے ہیں یہ لوگ کمینہ کمینہ یعنی کی نیچ کہتے نہیں بہتی کمینہ ہے بہتی نیچ آدمی ٹھیک ہے یعنی لولی لولی یعنی بلکل ہی گھٹیا آدمی ٹھیک ہے تو اسے ہم بولیں گے حگیر 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 حرام خور حرام خور یعنی کی باسٹرٹ باسٹرٹ تو حرامی جو حرام خور ہو تو حرامی بول سکتا ہو ویسا حرامی جو ہوتا ہے چور کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور حرامی بھی استعمال کر سکتا ہو حرام خور کیا ہوتا ہے کام چور ہوتا ہے ٹھیک ہے حرام خور کوئی کام دھام تو کرتا نہیں ہے کام دھام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بھئی چوری لکوری کرے گا حرام خور ادھر ادھر ہی کھائے گا تو حرامی بول سکتے ہو لیکن حرام خور کا ایک دوسرا معنی آتا ہے وہ میرے کبھی دھیان میں نہیں آرہا اس لئے میں نے یہ اب حرام میں لگ دیا ہے گدھا گدھے گدھا بھی بول دیتے ہیں یہ لوگ یا حمار اس کرے بول دیتے ہیں گدھا ڈنکی یعنی حمار ڈنکی یعنی کہ حمار حمار بولتے ہیں گدھے کو ٹھیک ہے جانبر بھی بول دیتے ہیں یہ لوگ یا حیبان اس کرے بول دیتے ہیں اینیمال حیوان ٹھیک ہے حیوان حیوان بولتے ہیں جانور کو آپ بول سکتے ہو یعنی ہائیوان کٹھوڑ دل یعنی کہتے ہیں بہت سالڈ دل ہے اس کا یار یہ تو بہت سالڈ دل ہے سالڈ میں تو جیامت گل جیامت کا مطلب ہوتا ہے کٹھوڑ گلو کا مطلب ہوتا ہے دل تو جیامت گلو دل اس کا ٹھونس ہے جیل تا نہیں کٹھوڑ دل ہے مجرم یعنی کریمینل جی کریمینل ہوتے ہیں دوست مجرم ہوتے ہیں تو عربی میں اسے مجرمی بولا جاتا مجرم مجرم یعنی کرمنا بے ایمان بے ایمان کو دوست بول سکتے ہو غیر امین غیر امین امین دوست بنا ہوا ایمان سے امانت سے کسی کی کوئی آپ کو سامان دیتا ہے تو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کونوں امین کسی کی امانت رکھنے والے ایمان سے بنا ہوا آپ کو ایمان ہے تو آپ امین ہو اور اگر ایماندار ہو تو امین ہو اور بے ایمان ہو تو غیر امین ٹھیک ہے اور ایمان جیسا کسی بولنا آیا ہے تو وہ تو وہ آدمی بہت ایماندار ہے تو بول سکتا ہوا فی امین نفر مطلب وہ آمد بھی ایماندار ہے اور بے ایمان ہے تو غیر امین ٹھیک ہے غیر امین یعنی ڈس آنیشٹ ڈس آنیشٹ ہے یعنی کہ آنیشٹ نہیں ہے وہ ڈس آنیشٹ ہے دھوکے واج یعنی کہ چیٹر چیٹر کو ہم دوستوں بول سکتے ہیں دو طریقے سے ایک بول سکتے ہیں خائن کر کے بول سکتے ہیں جو خیانت کرتا ہے اسے خائن بولتے ہیں خیانت کا مطلب دھوکے واجی کرنا جیسے کہ آپ کو کوئی دال بیچ رہا ہے دال مکنکڑ ڈال دیئے بجن کرنے کے لیے تو کیا ہے وہ دھوکہ دیر آئے وہاں خائن ہے وہ ٹھیک ہے یا بول سکتے ہیں الگشاشا گشاشا گشاشا کا مطلب بھی دھوکے واج ہوتا ہے بے وقوف یعنی کی فول то یہ بے وقوف کو بھی استعمال کر دیتے ہیں کہتے ہیں یا گبی گبی کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ٹھیک ہے بے وقوف یعنی فول فولش فولش من گبی گبی پاگل یعنی کی کریجی تو مجنون گبی استعمال کر دیتے ہیں یہ گالیوں یا مجنون معلوم انتہ یا مجنون مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل کریجی جھونٹا جھونٹے وہ یعنی کہ لائیر لائیر ہوتا ہے اسے بولتے ہیں قضاب یا پھر کجاب قضاب بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں قضاب کو دا کر بول دیتے ہیں قضاب بول سکتے ہو قضاب بول سکتے ہو یا پھر قضاب بول سکتے ہو کسی بھی طریقے سے بول سکتے ہو یا قضاب بول سکتے ہو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے گالی شبت یا پھر گصے میں بولے جانے والے کوش شبت دوستو آئے ہوگا ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو تو پھر ملیں گے نیشت ویڈیو کے ساتھ تفلیے خدا حافظ بار